بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خاتم النبیین علا نبی عبادی صدق اللہ لزیم و صدق رسول النبی الكریم یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر مم وجہ کل منیر لقد نویر کمر لا یمکن سناؤ کما کان حقہ لا یمکن سناؤ کما کان حقہ بعد اس خدا بزرگ توی قصہ مختصر اور ذکر و فکر و علم و عرفانم توی پیاس بھائی ذکر و فکر و علم و عرفانم توی کشتیو دریاؤ توفانم توی بے شرد بے شرد بے شرد یا رسول اللہ کشتیو دریاؤ توفانم توی اور عرباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا عرباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا یا رسول اللہ یا علیہ ہم آج کی اس تقریب سعید میں علامہ اصد مدنی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں عرباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد ارے سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا صاحبہ نے زیوہ کار یقینا آپ مبارک باد کے مستحق ہیں کہ جب پوری قوم لاک ڈاؤن کی پابندیوں کا شکار ہے گاہے بگاہے اور ایک تسلسل کے ساتھ آپ کے ہاں سے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں اور ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام بھی انعقاد پذیر ہو رہے ہیں یقینا میں یہ ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ گنگا پر اور کچھا پین کی سرزمین سے یہ تاجدار ختم نبوت کی جو صدائیں بلند ہوتی ہیں یہ الحمدللہ بلند تو یہاں ہوتی ہیں لیکن محبت بھرے انداز میں گمبد خزرہ میں سنی جاتی ہیں اس بات پہ آپ مبارک باد کے مستحق ہیں اور میں آپ سے کوئی طول طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں میں تو آپ کو چھوٹا سا میسیج دے کے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں کبھی کبھی زمانہ غازی علم دین شہید کا زمانہ آیا کبھی وقت کو ضرورت محسوس ہوئی تو غازی ممتاز قادری آئے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے کی یہ ضرورت تھی لیکن آج کی ضرورت اس سے بھی بڑھ کر محسوس ہو رہی ہے آج آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں ایسے پرفتن اور ایسے تاغوتی دور سے گزر رہے ہیں ہم نے یہ تو سنا تھا اپنے آباؤ اجدان سے یہ تو سنا تھا کہ ہمارے کبھی فاتحے خیبر شکن آتے تھے کبھی ایسے جوہے وفاتے آتے تھے جو لاتو منات عزاو حبل سے اس سرزمین کو پاک کرتے تھے ہمارے مجاہد آتے تھے کبھی دیول کی سرزمین پر فتح کے جنڈے لہرائے جاتے تھے کبھی وہاں سے بدکدیں ختم کیا جاتے تھے کبھی سلطان سلاہ الدین ایوبی جیسی شخصیات آتی تھی وہ بدوں کو مسمار کرتی تھی لیکن آج تک ایسا مسلمان حکمران نہیں آیا تھا جو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہونے والی سلطنت کے اندر بدکدوں کی تعمیر کرنا شروع کر دے اور اپنے ہاتھوں سے بدکدیں بنانے کا اعلان کر دے وہ اسلامی ریاست ہو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ہو اور اسے ریاست مدینہ بنانے کا جھوٹا دعوے دار اسلام آباد کی سرزمین پر مسجدوں کو شہید کروا رہا ہو وہ یہ کہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ سرکاری زمین پر ہے یہ الات نہیں ہوئی تھی اس مسجد کو شہید کر دیا جائے اور دو ہزار مربع فوٹ پر ایک سو اٹھتر ہندووں کے لیے یادگار مندر تعمیر کروا دیا جائے اس سے بڑھ کر اور عالم اسلام پر اور پاکستان پر اس سے بڑھ کر اور برا وقت کون سا آنا تھا آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے آج ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے ہماری شروع دن سے جو کمزوری رہی ہے ہم تعداد میں زیادہ تھے ہم طاقت میں زیادہ تھے لیکن افسوس ہماری طاقت مجتمع ہونے کی بجائے منتشر ہو گئی ہماری آواز اسمبلیوں تک نہ پہنچی افسوس ہم کبھی کسی کے ہاتھوں نیلام ہو گئے کبھی ہم نالیوں پہ بھگ گئے کبھی ہم سولنگ پہ بھگ گئے کبھی ہم برادری کے نام پہ بھگ گئے کبھی ہم کسی نالے پہ بھگ گئے کبھی کسی نالے پہ بھگ گئے ہم نے یہ جانا ہی نہیں کہ ہماری آواز جسے مجتمع ہو کر نکلنا چاہیے تھا ہماری آواز منتشر ہو گئی ہمارے ہماری دہلیز سے نکلنے کے بعد ہمارے گاؤں سے نکلنے کے بعد ہمارے علاقے سے نکلنے کے بعد ہمارے ایم پی اور ایم این ایز نے ہمارا سودا کر دیا ہم بکتے ہی رہے بکتے ہی چلے گئے ہمیں ہوش و حواس نہ آئی صاحبو آج جاگنے کا ٹائم ہے آج ایک ہی ایک ہی لبیک کا شہزادہ قاسم فقری جب سند کی اسمبلی میں بولتا ہے تو پوری اسمبلی لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے گونجتی ہو ہی نظر آتے ہیں زندہ باستر آج تاریکت میں نبوت زندہ باستر آج تاریکت میں نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں پروگرامز کرانے کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی قوت کو مجتمع کرنا ہے ہمیں تاہوت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے اور آج عالمِ کفر لرستا ہے عالمِ کفر کے اوپر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے آج ٹرمپ کی بھی ٹانگیں کپتی ہیں جب امیر المجاہدین خادم حسین رزوی کا نام آتا ہے وہ بے ٹانگوں کا انسان ٹانگوں والے انسانوں سے زیادہ مضبوط ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے آج ضرورت اس بات کی ہے نوجوانوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مجتمع کریں ہمارے پاس ایک ہمیں پلیٹ فارم مل گیا ہے ہم ستر بہتر سال بھٹکتے رہے ہماری آواز اوپر تک نہیں پہنچی آج آپ کی آواز اوپر تک پہنچنے کا جو ہے وہ آپ کو راستہ مل گیا ہے اور وہ راستہ تحریک لبیک پاکستان کی شکل میں ہے کہ وہاں اپنے آپ کو آپ اکٹھا کریں اپنی صفوں میں طاقت پیدا کریں اور آج ضرورت ہے جب ساری پارٹیاں شرمندہ اور شرمسار ہیں پبلک کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں تبدیلی والے اپنی ہی تبدیلی کا ایسا شکار ہو گئے کہ آج کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں انہیں آگے سے بات نہیں آتی شرمندگی سے سر جوک جاتے ہیں آج آج ٹائم ہے آج میں آپ کے ذہنوں پر یہ دستک دینا چاہتا ہوں کہ کل سے زیادہ آج اس بات کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اپنی صفوں میں طاقت پیدا کر لو اپنے آپ کو مجتمع کر لو اپنی صف بندی کر لو اپنی حلقہ بندی کر لو اپنے آپ کو مضبوط کر لو آنے والا الیکشن ہو تو پھر وہ آپ کا الیکشن ہو اور آپ کی آواز اسمبلیوں تک پہنچے جب تک آپ اپنے آپ کو سیاسی طور پر مضبوط نہیں کریں گے آپ کی آواز آگے نہیں پہنچ سکتی ہے میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو یہ آگے بلدیاتی الیکشن کی آمد آمد ہے اس سے پہلے ہمیں جو ہے وہ اپنی صف بندی کرنی ہے اپنی یونٹ سازی کرنی ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اپنی تنظیم سازی کر کے ایک اپنے پلیٹ فارم کو مضبوط کرنا ہے جب ہمارا یہ پلیٹ فارم مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پھر آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کا وقت ہوگا صرف ایک صرف ایک دیکھیں ہم یہاں نعرے لگاتے رہے ایسا بدبخت وزیر آدم ہمارے اوپر مسلط ہو گیا جو خاتم النبیین ہی نہیں کہہ سکتا وہ اردو بولتا ہے انگلیش بولتا اسے ساری سمجھ ہے ساری اکل ہے اس کی بدبختی ہے اس کے موں سے خاتم النبیین ہی نہیں نکلتا یہ کتنی بڑی بدبختی ہے تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اللہ رب العزت ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اسی طرح سے بڑھ چڑھ کے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا غُرُمُ بِي